تاں ہی تے گلے بے کافر ساڑھے تے مسلط ہوئے جا رہے ہیں اے انڈیا دے اندر ایک بہت بڑے علامہ صاحب نے بہت بڑے مفتی صاحب نے مفتی محمد سلیمان الازری انہوں نے اگلے دن انڈیا لیاں پولیس نے گریفت پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا ہر کی تہتے بڑا انہوں نے الزیتی ہوئی بریلی شریف دے اندر بہت بڑا جیئے دالے میں دی ہیں تو گل کہنے دا مقصد ہے بھئی اے کافر تے ساڑھے تے مسلط ہیں نا یہ دی مین بجائے یہ ہی ہے کہ ایسی ربط ربط رسول تو پچھا اٹھا گا ہے اور ایک انفرم اے قرآن پاہدہ حکم ہے جی اگر پڑھو نا جی پنجیہ سفارہ سورہ شورہ تو اللہ حکم الحکمین ارشاد فرمائے وما اصابکم ممصیبتن فابی ما کسابت ایدیکم ویعفوان کسیر فرمایا بجڑی تو انہوں تکریف پہنچ دیئے نا اے لکے کھل ہوتے ہیں پچیس میں پارہ سورہ شورہ ایدیائیت نمبر پورا تیس فرمایا وما اصابکم ممصیبتن جڑی بھی تو انہوں کو تکریف پہنچ دیئے فابی ما کسابت ایدیکم یہ توڑے اتھاندہ آگے آندہ سارا کچھ فابی ما کسابت ایدیکم اسے انہیں تقدیر لکھے ہی ہیں جس تقدیر چاہنے جی لکھے ہی ہے جی بیسی اللہ تے مالا دینے بھی اللہ تے حکمین جایا اللہ ہی پہ فرماندہ ہے فابی ما کسابت ایدیکم اے او آندہ ہے جی توڑے اتھاندہ کمائی اللہ تے دے وے لاستغفار نکلے کفر کفر نباش دیڑا بھی بندہ کو بد دیانت آئے بھائی تو جناب وہ بینک دے وے جا کے کروڑاں دی چوری کر لے اللہ تے دے وے لکھ لانا تے ایسی ہو جی سوچ دے وے اور اے اے فکر دے وے جی لکھے ہی ہیں جسی جناب پھر انہوں جناب بریسٹ لگ جاوے جناب لاتوں دی کٹی جاوے یار منظور ہی ہیں جاوے اے مالک الملک نے لکھیا اے کروڑا پاک دے وے جای لکھیا کھلاتا ہے اے دیکھو بھلا آج میں بڑے تو انہوں تھنڈے حوصلے لے انداز نہ سمجھا رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مصیبتن جیڑی بھی تو انہوں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اے لکھ کیا کھلاتا ہے زیارت کر لے فَابِمَا كَسَابَتْ اَيْدِيكُمْ اے او اے جڑت وڑی اتھا نے کمائے اگر اللہ حکم الحاکمین نے اشارت فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَسِير تو بہت زیادہ تیسی ماف کر سڑنے وَيَعْفُو عَنْ كَسِير فرمایا بہت زیادہ تیسی ماف کر دیں نیا لیکن جو بھی آئی نا وہ تقدیر لکھیا ہے ایسی تقدیر دے بچے لیکن اللہ حکم الحاکمین نے اے نہیں سی لکھیا بس اللہ اے چاندہ سی بلکہ نہیں اللہ نے پتہ سی میرا بندہ اثرا کرے گا اے جرم کرے گا تقدیر اچھی بوری دا یہ مطلب اندہ ہے اللہ دے علم دے بچے علم قریم دے اندر سی میرا بندہ اثرا کرے گا حضرات عزیمہ کام اس واسطے کٹے اللہ سودانہ کرو تُسھی بزار جاندے ہو اچھا کسے تُسھی ہوتل تے بیٹھ جاؤ وہ تو کھانا کھاؤ وہ اندھے بچوں کوئی چیز نکل آوے بات دفعہ اثرا ہوئی جاندے ہو اچھا تُسھی اُتھے پیسے دیو گے نہیں دیو تُسھی اپنی وجود واسطے اپنے زہر واسطے انہی کوشش کر دیو کہ یار نہ میں نے گاٹا نہ کدھ رہے ہوئے تو پھر اپنی آخرت واسطے مسلمان نہ سوچے اپنی آخرت واسطے کیوں نہیں سوچا گے حضرت سیدنا امام حسن سارے کہو رضی اللہ تعالی اچھاکو رضی اللہ تعالی آئیت تے نا جی بندے نراز ہو جاندے نے رضی اللہ تعالی نوار کیا تھے اچھا سارے ایک برے میرے منظرہ زیارت کراؤ میرے اکھائیں چکا پاؤ بہلے ہو آج ایسی بدعقیدگی شومائی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اس گلتن راز اندینے بے رضی اللہ تعالی نوار نہیں کہنا چاہیتا علیہ السلام کہنا چاہیتا کڑے افسوس دیکھا لی کڑے دکھا لی بجڑا لفظ اللہ منتخب پہ کردہ اس نے چنگے نہیں لگا یہ رضی اللہ تعالی نوار لفظ کون منتخب کیتے سارے تسی بھی بولو تسی بھی بولو اللہ تجڑی گل اللہ منتخب کردہ تیرے میرے واسطے تیرے دس سو او چنگی ہے یا کوئی بیہ بندہ کر لے تیرے او چنگی ہے اے اگلے دنے کے میں مجمع شکی آن تجناب میں رضی اللہ تعالی عنہ کھائیتا جناب ہوتی تیرے آنج نا جناب آنج تھلے جناب نا جیم لیپ لیپ لیک جان دے لیکن میں پھر کھڑا رہا اپنے سائیاں دیتا کہتا میں کہ بھئی بکار یہ نمر جھکا نا اللہ تو ہے کوئی نہیں یہ کچھ ہو جائے گا وضہ گٹا ہی ہو جائے گا لیکن گلت ہے نہیں جیڑی گل ہے تو کینڈا مقصد دے کہ نفع والا سودا کرو کاٹے والا سودا نہ کرو تو حضرت سیدنا امام حسن دی میں بات کر رہا ہے سارے قہو رضی اللہ تعالی انہو اگے پھر دوسرا لفظ بھی بولو حضرت سیدنا امام حسین قہو رضی اللہ تعالی اچھا کر کے بچے ہو اگر اللہ یاد کر کے اگر چلایا کرو جی میں تو ان کو میسیج آجا ہوئے ہیں اگر پتہ نہیں کی کوئی لکھیا ہوں دا میں وہ لفظ نہیں بول دا تو سی سارا کچھ کر دے ہو لیکن اللہ رسول واس سے بھی کریا کرو حضرت حیدر کرار شیر خدا کررم اللہ وجہ والکریم جس وقت آپ انہو سنتا ہم پڑھ دے آیا اس بھئی مان نے وار کیتا تو وار دے نال آپ گہرا زخم ہو گیا حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوڑ دے آئے لپٹ کے رونڈ لگ گئے رونڈ دے نال نال حضرت حیدر کرار شیر خدا کررم اللہ وجہ والکریم نے فرمایا بیٹا حسن نماز دا ٹائم ہو گیا تُسے اگے کھڑ کے ہو کہ نماز دا اے 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 سودہ کڑھے اچھے بولو نفعہ سبحان اللہ ایسا زخم بجڑا گہرائی بھی چلا گیا ہے پٹی بند دیتی گئی تے آپ کی فرما رہے ہیں بیٹا حسن چلو اگے ود کے ذرا مسلطے کھڑے ہو جاؤ نانا جان دے سنت زندہ کرو نماز دا ٹائم ہو گیا ایک دواب کو سبحان بھئے اے نفعہ والا سودے ایسی سارا کچھ اپنی اولاد انہوں پڑھا رہے ہیں لیکن ایک چیز نہیں پڑھا رہے ہیں وہ کڑی چیز ہے اچھی بلو اچھی راستہ نہیں ہو رہا ہے اج میں بڑی تھنڈے انداز ملات پڑھنے لگ گفتگو کرتا پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں میں نہیں ہوں دی پی کی وجہ ہے کیوں تھنڈے انداز ملگل کرتا ایسی کڑی شہر نہیں سکھان دے اپنی اولاد اچھا بلو دین اچھا اے میرے کولی کوئی پتہ رہے ہیں تے میں میری فل کوشش کہ یہ صحیح ترین حضور دین تا خادم بن کے حضور دین مسلط ممبرنوں سے مار رہے ہیں بس جی فلانے اندر سے گل دے ہو جی فلانے جگہ تے گل دے ہو جی فلانے جگہ تے میں کہہ لی میں جو کچھ سکھا لیا میں سکھا لیا مانا تے باقی گلن جڑی رہ گئی ہوں پھر بار گل دے ہیں اوہ بچہ اوہ پیچھے میرا بچی جائے میرے آن تو پہلے ناشری پڑ دے ہیں ہر جمعی پڑ دے ہیں میں انہیں دی تلاوت بھی کھار سننا جس پکر اذان ہو جان دی پھر میں نہیں بول دا ساڑھے بارہ اذان ہوں دی ایک وجہ میں ہوں ایڈ اتھا گھنٹہ ہوں دے ہیں نا میرے کارالے میں بلان دینے میں تو انہیں کراس دست در پیانتا نا ہی میں خود بول دا انہیں سارے انہوں پتہ ہے میں نہیں بول دا میں اپنا ذکر اذکار جو بھی کرنا ہوں دا وہ نال پڑ دا نال انہیں دی تلاوت بھی سننا نال انہیں دی ناتا بھی سننا جتو ایک کمی بیشی کر دے ہیں پھر انہوں نے علیہ دا کہنا پہ ایت تو تسی کمی بیشی کی تھی ہے اوٹوں سے بچے نے ناشری پڑی یہ تھی میں آیاں تھی میرا روح بڑا خوش ہویا میں انہوں دے پیار دیتے ہیں تیساڑا کوئی پتر واہ ویڈیو ایک چھوٹی جی بنا کے نے اپلوڈ کر دے ہوئے نا گانے دی تیسی انہیں واہ 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 کیا بات ہے پترہ تیرے پر گئے جمعی کوئی نہیں کٹی مہیوسی ہے یار کٹی دکھ ہلے گلے یار اچھا دس سو دزئیب حضرت حیدر قرار شیر خدا کر رم اللہ ہوا جہوالکریم آپ اپنے صاحب زادہ حضرت امام حسن انہوں فرما رہے ہیں پتر اگے وقت کے نماز پڑھاؤ دس سو اے کم صحیح یا پتر انہوں وضوئی کرنا نہ ہوندہ ہوئے یا پتر باپ انہوں غسل دیرنہ ہی نہ ہوندہ ہوئے اے کم چاہتے ہیں لما فکری ہے ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی نہ اگر ایدہ لے دینے بھی سنو ایدہ نہ نصیب ہوئے دس سو اس تو بٹی کو بد قسمتی ہے بولو یہ سچی گال دے بہرنا نراز تا نہیں نہ ہو رہے مطلب نراز ہو جائے وہ پکری ساب آج کیڑے پاس سواگا جو دیتا ہے سواگیا لگل نہیں نفع بلگل کر رہے ہیں